لا قلیلہ مگر بہت تھوڑے بہت تھوڑے بچیں گے کہ جو اس کے اثر کے نیچے یعنی شیطان کے اثر پہ نہ آئیں یا اس سے بچ جائیں اور اسی لئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ولادت کے وقت خاص طور پر آیت الکرسی اور کچھ آیات ہیں آداب زندگی ایک کتاب ہے اس میں بھی وہ آیات لکھی ہوئی ہیں جو اس موقع پہ پڑھی جا سکتی ہیں کہ جس سے بچہ جو ہے وہ شیطان کے اثرات اور شر سے محفوظ رہے اور اسی طرح آپ نے دیکھا گا کہ بسا وقت بچے بلا وجہ رونا شروع کر دیتے ہیں اور روتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں آپ ان کو ہر طرح سے چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو دودھ پلاتے ہیں ان کو کھلاتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ چپ نہیں کرتے ہیں اور ایسے کبھی بھی بچے کا غیر معمولی طور پر رونا سامنے آئے تو ہمیشہ ذہن میں یہ رکھئے کہ اس کا علاج اب دعا ہے دم ہے کوئی دوا نہیں عموماً ماں اس وقت کوئی نید آور دوا پلانے کی کوشش کرتی ہیں یا کسی اور طرح سے ٹریٹ کرتی ہیں تو اس موقع پر فوراً آیت القرصی چاروں کل اور یہی حضرت حسن حسین پہ پڑھی جانے والی دعا جو ہے اسے یاد کیا جانا چاہیے اور فوراً بچوں پہ پڑھ کے خود دم کر دیں کیونکہ بہت سے ماہیں اس بات کے انتظار میں رہتی ہیں کہ انہیں کسی سیانے کے پاس لے جائیں اور کسی مولانا کے پاس لے جائیں اور وہاں جا کے دم کریں جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور آپ کا بھی اللہ کی ذات پر اتنا ہی یقین ہے جتنا کسی اور کا تو آپ بھلا دم کیوں نہیں کر سکتے اس کے انتظار میں رہتے ہو کہ فلان سے کروائیں گے ٹھیک ہے بعض وقت جب انسان خود دمار ہوتا ہے تو بعض وقت وہ اس قوت یا اس سارے طریقے سے نہیں پڑھ سکتا مثلا جب میری اپنی طبیعت بہت خراب ہوتی تو میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کرتی پڑھتی ہوں پھر بیچ میں بھول جاتی ہوں بیچ میں رک جاتی ہوں پھر بعض وقت ایک چیز تین تین چار چار دفعہ پڑھنے پر بھی پوری نہیں کر پاتی ایک دم غنود گیا جاتی ایسی جب کیفیات ہوں کہ جب انسان وہ پورا کار ہی نہ پائے تو پھر اس کو واقعی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی بھی اور جو اس کے آس پاس ہے وہ پڑھ کر اس کو دم کر دے تو اسی طرح بچوں کے اوپر آپ خود کر لیں کیونکہ بچہ رو رہا ہے نا اور اس وقت آپ تو نہیں بیمار اور ویسے بھی روٹین میں صبح شام جب آپ وہ دعائیں پڑھیں گے مسنون اذکار کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے آپ کو ایک حفاظت حاصل رہے گی